بلو بم بم مہادی بام بام دیوی اور سجنوں آج کے اس ویڈیو میں میں راجہ مصرہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک اور دو اگست کے بارے کہ ایک اگست اور دو اگست کا سمیہ آپ کے لیے کیسا رہے گا کس معاملے میں بڑھیاں رہے گا کس معاملے میں خراب رہے گا اسی ویسائفر آج کی ہماری چرچہ ہونے جا رہی ہے دیوی اور سجنوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گردیب جو اچھا فل بتایا جاتا ہے وہ ہمیں پرابط نہیں ہو پاتا جو برا فل بتایا جاتا ہے وہی ہمیں ملتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ کو جرورت ہے اپنے ہست ریکھا اپنے جنمکنڈلی کی جانچ کروانے کی آپ کو جرورت ہے جاننے کی کہ آخر وہ کونسا گراہ ہے جو آپ کے مارگ میں عبرودھاک ہے جو بانکی دنیا مجھے لے رہی ہے اچھے اچھے فل کی اور آپ کو وہ فل نہیں مل پا رہا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مجھ سے تو سامنے واتس اپ نمبر ہے سیون جیرو سکس ٹو سیون فائیو سیون ڈبل نائن سکس اس نمبر پر میں آپ کو اپنی جنم تاریخ جنم سمی جنم ستھان دونوں ہاتھ کے ہتھیلی کا پھوٹو اب اس سے بھیجنا ہے جو اچھے سلک ہوگا آپ جمع کریں گے آپ کو صحیح اور ایک ریٹ جانکاری پرابط ہو جائے گی آئیے دوی اور سجنوں سب سے پہلے پنچان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پنچان کیا کہتا ہے دواد سیتی تھی ہے ایک تاریخ کو گروبار کا دن ہے چندرما مہمت ہونڈاسی میں سبح سمیہ 12.00 جو بھر زی 12.24 دو بھر تک اور دیشا سول ڈکچھن دیشا کی طرف ہے دو آگست کو تیروز سیتی تھی سکروبار کا دن چندرما مہمت ہونڈاسی میں سبح سمیہ 12.00 دو بھر سے بارہ چوگن دو بھر تک اور دیسہ سول پسچم دیسہ کی طرف ہے آئیے اب چرچہ کو آرمب کریں اور جاننے کا پریاس کریں کہ آپ کے لیے آخر کیسا رہے گا یہ سمیں سب سے پہلے چرچہ میس راسی سے شروع کریں گی میس راسی والوں کے لیے کنڈلی کے پراثم بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے کنڈلی کے پراثم بھاو میں چندرمہ کا پرویس یہ درس آتا ہے کہ آپ ایک بلوان ویکتی کے طور پر میں جانے جائیں گی آپ کے سریر میں بل کی کمی نہیں رہے گی آپ ایس ورے سالی ویکتی کے طور پر جانے جائیں گی ایس ورے سالی بلوان اور سکھی بھی کہلائیں گے بیجنس بیاب صاحب ہی آپ کا اچھا چلے گا گاین واد امپریے رہیں گے اور سریر جو ہے آپ کا وہ تھوڑا سا اس شمعہ میں آلسی ہو سکتا ہے تو اس پر قابو کرنے کی ضرورت ہے میں اس کے بعد دیوی اور سجنوں بات کریں گے بریشب راسی کی بریشب راسی والوں کے لیے کڑلی کے دوسرے بھاؤ میں چندرمہ کا پرویس ہے کڑلی کے دوسرے بھاؤ میں چندرمہ کا پرویس یہ درساتا ہے کہ آپ کی بھاسا بہت میٹھی رہے گی بہت میٹھی رہے گی مدرکاسی ویکتی کے طور پر جانے جائیں گی سندر سریر سندر من رہے گا بھوک بلاس کرنے کا افسر ملے گا پردیس جانی کی ایک سا جاگری تو ہو سکتی ہے اور اتنا ہی نہیں اس سمیہ میں آپ ایک سہنسیل ویکتی کے طور پر بھی جانے جائیں گے شانتی پریے کہلائیں گے آپ آپ کا جو من ہے آپ کا جو آتما ہے وہ کافی اس سمیہ میں شانتی محسوس کرے گا اور بھاگی کا بھی ساتھ ملے گا اس لیے بھاگیوان بھی کہلائیں گے برشب راسی بالوں کے لیے بھی سمیہ بات کریں گے میتھنڈاسی بالوں کے لیے تو میتھنڈاسی بالوں کے لیے کڑلی کے پر تھنبھاؤ میں چندرمہ کا پرویس ہے جو یہ درس آتا ہے کہ آپ اس سمیہ میں خوب پرسنے چھت رہیں گے تبسوی جیسا سمیہ بیعتید کریں گے اس سور پر میں آپ کی یاسکھا بنی رہے گی اس سور پر میں خوب بشواس آپ کا جمع رہے گا بھاسہ بھی بہت میٹھی رہے گی اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اس سمیہ میں کف کا روگ آپ کو ہلکا فلکا پریسان کر سکتا ہے ایسے پریم سمندھ کے معاملے میں بھی سمیہ بڑھیا ہے سریر میں ارجا کی کمی نہیں ہوگی ہر پرکار کا سکھ پرابت ہوگا اور گاین وادن کے طرف آپ کا بسیس روجہان جو ہے سو ہو سکتا ہے میتھن کے بعد کرک کی بات کریں گے دیوی اور سجنوں کرکراسی بالوں کے لیے چندرمہ کا پرویس کنڈلی کے بارہ ہمیں بھاو میں ہے جو یہ درس آتا ہے کہ آنکھ سے سمندھ سمسیہیں آپ کو پریسان کر سکتی ہے من تھوڑا سا چنچل ہو سکتا ہے کف کا روگ پریسان کر سکتا ہے غصہ آپ کو زیادہ آئے گا کروڈ میں وقت آپ کا نکل سکتا ہے ایک آنکھ پیے ویکتی کے طور پر میں آپ جانے جائیں گے چندن سیل بنے رہیں گے اور مردو بھاسی بھی کہہ لائیں گے خرچہ آپ کا آدھک ہوگا اس پر بھی کابو کرنے کی ضرورت ہے کرک کے بعد سنگھ کی بات کریں گے سنگھ راسی بالوں کے لیے کنڈلی کے ایک آدس بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے جو یہ درس آتا ہے کہ آپ کی بدھی بڑی چند چل رہے ہیں آپ ایک گنوان بیکتی کے طور پر میں جانے جائیں گے آپ کو شنتتی اور سمپتی دونوں کا سکھ پرابت ہوگا اس سمیں میں سندان کا بھی سکھ ملے گا اور سمپتی کا بھی سکھ ملے گا آپ اور بھی انیک پرکار کے سکھوں سے اس سمیں میں سنگھ راسی والے سکھی رہیں گے لوگ پر یہ کہہ لائیں گے آپ کے یاس میں بھی بدھی کا یو دکھائی دے رہا ہے اس لیے آپ یاساسوی بھی کہہ لائیں گے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں گے اتنا ہی نہیں اس سمیں میں کڑلی کے ایک آدس بھاو میں شندرمہ کی بیٹھنی کے کارن اس سمیں میں آپ کی جندگی پر میں اگر کوئی سنگٹ آنے والا ہے تو اس سے بھی آپ کی رکشہ کریں گے میٹنگ بغیرہ کرنے کا افسر پرابت ہوگا پردیس جانے کی اکچھا جاریت ہو سکتی ہے اور اپنے کام میں آپ ایکسپرٹ کہہ لائیں گے سنگھ کے بعد بات کریں گے کڑلی کے دسم بھاو میں شندرمہ کا پرویس ہے جو یہ درست آتا ہے کہ کاری کسل ویکتی کے طور پر میں جانے جائیں گے آپ کے اندر ایک چھا آپ کی دیال اتا کا بھاو جو ہے سو وہ اوہر کے سامنے آئے گا آپ کی بدھی بڑی نیرمل رہے گی اور اس سمیں بیجنس میں آپ بہت اچھے طریقے سے کر پائیں گے اپنے کرتب کا پالن بھی کنیاراسی والے بہت اچھے طریقے سے کریں گے آپ کے سکھ میں بردی ہوگی آپ کے یس میں بردی ہوگی اور آپ ایک بدوان ویکتی کے طور پر میں جانے جائیں گے کل دیپک بھی اس سمیں میں لوگ آپ کو مانیں گے شنطوسی لوگ ہی تیسی مان سمان پر آپ کرنے والے اور خوش مجاج ویکتی آپ بنے رہیں گے کسی پرکار کا کوئی سنکٹ بھی آنے والا ہے چندرمہ آپ کی رکشہ کرے گا کنیار کے بعد بات کریں گے تلاراسی کی تلاراسی والوں کے لیے کن لی کے نوم بہاو میں چندرمہ کا پرویس ہے جو یہ درست آتا ہے کہ آپ کو سنتتی اور سمپتی دونوں کا سکھ پر آپ سنتتی کا بھی اور سمپتی دھارم کا پالن کریں گے اس لیے دھر آتما بھی کہلائیں گے کاری سیل بنے رہیں گے اپنے کرتب بھی کا پالن کریں گے پرواز پریے کہلائیں گے اس میں ہمیں نیائی ویبستہ آپ کی اچھی رہی گی بدھی بہت ہی چنچل اس سمیں میں آپ کی بنی رہی گی آپ ایک بدوان وکتی کے طور پر جانے جائیں گے بدھیا پریے کہلائیں گے سہاسی کہلائیں گے اور بھائیوں کا بھی آپ کو سکھ نسچت طور پر میں پرابت ہوگا تلا کے بعد بات کریں گے بریسچک راسی کی بریسچک راسی والوں کے لیے کھنڈلی کے اسٹم بھاؤ میں چندرمہ کا پرویس ہے جو یہ درس آتا ہے کہ آپ بیکار گرست ہو سکتے ہیں آپ کو کچھ بیکار جو ہے اس سمیں میں گھیرنے کی کوسس کر سکتا ہے آپ تھوڑے سے پریسان ہو سکتے ہیں اسٹم بھاؤ کے بیکار سے جو لوگ پرمیح روک کے روگی ہیں وہ لوگ تھوڑا سا سا دھن رہیں کام باسمہ کی عدیقتہ دیکھنے کو مل سکتی ہے بیجنس بیپار میں خوب لاب پرابت ہوگا بولیں گے اس میں میں زیادہ اس لیے بچان پر کرتی رہے گی سوا بھی مانی بنے رہیں گے بندھن سے دکھی کہلائیں گے ایرسیا جو ہے آپ کے من میں ہو سکتا ہے ایرسیا لو سبحاب آپ کا ہو سکتا ہے بریسچے کے بعد بات کریں گے دھنور اسی کی دھنور اسی بالوں کے لیے کھنڈلی کے سبتم بھاؤ میں چندرمہ کا پرویس ہے ان لی کے ساتھ میں بھاؤ میں چندرمہ کا پرویس یہ درس آتا ہے کہ آپ ایک شریف اور سب بھی بیتی کے طور پر میں جانے جائیں گے اتنا ہی نہیں دہر ایمان بھی کہلائیں گے اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ آپ کے اندر لیڈرسیپ کوالیٹی کا ڈیبلپ ہوگا آپ ایک اچھے نیتا کے طور پر جانے جائیں گے آپ کا بیچار بھی بہت بڑھیاں رہے گا اس لیے بیچار کے طور پر بھی جانے جائیں گے کہیں باہر جانے کا من کر سکتا ہے جلیاترہ وغیرہ کرنے کی اکچھا جاگریت ہو سکتی ہے تھوڑے سمن میں اہنکار ایمان کا بھی بھاو آ سکتا ہے بیجنس بے پار نشطہ طور پر میں بڑھیاں کریں گے وکیل بار کے لوگوں کے لیے بھی سمیں بڑھیاں ہے آپ کے کریتی میں بلدھی ہوگی صبح وسیطل رہے گا اور آپ اسپورتی بان اس سمیں میں بنے لیں یعنی کہ سمیں آپ کے لیے یہ بھی دھنوکاسی بہت اچھا ہے مکر کی بات کریں گے تو بتا دوں کہ مکر کے لیے کنڈی کے چھٹے بھاو میں چندرمہ کا پرمیس ہے جو یہ درس آتا ہے کہ اس سمیں میں آپ کو کف کا روک کچھ پریسان کر سکتا ہے سردی خانسی جو کام سے تھوڑا سایا پریسان ہو سکتے ہیں جیون کو سنکٹ پر ڈال کر کے کوئی بھی کام نہ کریں آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اس طور پر میں بشواس بنائے رکھیں کیونکہ آپ کی آستھا بہت مجبود ہے تو جاستہ کو بنائے رکھیں اور کسی ویسے وستو بیکتی کے طرف آپ کا آکرسن ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا سا بچ کے رہیں اور سبھاو تھوڑا سا کھڑچیلا بیسیس ہو سکتا ہے تو کھڑچا پر میں کابو کریں آنکھ سے سمندھی چیزوں کا بیسیس دھیان رکھیں اور بھائیوں سے پریم آپ کو ملتا رہے گا مگر کے بعد بات کریں گے کمبراسی کی کمبراسی بالوں کے لیے کنڈلی کے پنجم بھاؤ میں چندرمہ کا پرویس ہے کنڈلی کے پنجم بھاؤ میں بیٹھا ہوا چندرمہ یہ درس آتا ہے کہ آپ کی بدھی بہت ہی چند چل رہے گی کنیا سنطان اگر ہے کمبراسی بالے تو اس کا بیسیس سکھ ملے آپ ایک صداچاری وقتی کے طور پر جانے جائیں گے جوہا سٹا لوٹری گیمنگ ان سب سے بیسیس دن کا لاب ہوگا اور سبحاب آپ کا برا چھماسیل بنا رہے گا بہت بڑی سبحاب رہے گا کمبر کے بعد بات کریں گے مینڈاسی کی مینڈاسی والوں کے لیے کنڈلی کے چوتھے بھاؤ میں چندرمہ کا پرویس ہے کنڈلی کے چوتھے بھاؤ میں چندرمہ کا پرویس یہ درس آتا ہے کہ دان پنے کرنے کا یہ شمع ہے مینڈاسی والے دان کرنے کا افسر ملے گا مان سمان کی پرابطی ہوگی آپ کے سکھ میں خوب بردھی کا یوگ ہے اس لیے آپ سکھی بھی کہلائیں گے آپ کے اندر ادارتہ کا بھاور رہے گا اس لیے ادار بھی کہلائیں گے کسی پرکار کا روگ ہے بیماری ہے تو اس سے آپ راحت محسوس کریں گے راگ دویس سے برجیت رہیں گے کشان برک کے لوگوں کے لیے بھی اس سمیں بڑھیاں ہے جس کا بیباہ ہو چکا ہے اس کو بھاگی کا بسیس ساتھ ملے گا جل زیوی کے طرف آکرسن آپ کا بسیس بن سکتا ہے اور آپ ایک بودھ دھیمان ویکٹی کے طور پر میں جانے جائیں گے تو آپ کے لیے یہ سمیں بھی بڑھیاں ہیں فدیوی اور سجنوں یہی تھی ایک اور دو اگست دوہجار چوبیس کی راسی فل جس میں میس سے لے کر مین تک سبھی راسی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹا سے ویڈیو نسچے طور پر پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا اچھا لگا اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دمائیں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیباق تینکیو تینکیو سوما جہند مند ماترم بولیے راتے راتے